بیٹر ایکسپیرینس کے لئے ہیڈ فون یا لیڈ ضرور لگائیں سو گائز اپسٹوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے مجھے نیکسٹر اپسٹوڈ بنانے کی موٹیویشن ملے اور اگر آپ نے ابھی تک گوان برسل بلیک فریزا کی فائٹ نہیں دے گی یہ تو ویٹ کس کا ہے مجھے پتائی کہ آپ سبی کو وہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی کیونکہ میں نے اس پوری ویڈیو کے ہندی میں ڈب کیا ہے اور اگر آپ چاہو تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلو اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فنڈر اپنے من میں بولنے لگتا ہے کہ میں نے آخر کار بولی دیا کہ میں جیت گئی رہوں گا فنڈر اپنے بھائی کی طاقت کو محسوس کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں اسے غصہ لے لانا نہیں چاہتا تھا کہ بعد میجک نائٹ دونوں ٹیموں کو سامنے بلاتا ہے اور میچ سٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے مگر وہاں پہ ایک ٹیم کا میمبر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے جس کا نام ایکس ہوتا ہے کہ ٹیم میٹ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی میجک نائٹ نہیں ہے جس کا نام ایکس ہوگا شاید وہ اپنی پیچھان چھپا کے آیا ہے تو ہی پیچھے سے کنگ بولتے ہیں اگر تم نے اپنی ٹیم میٹ کو نہیں ڈونڈا تو تمہاری ٹیم ڈسکولیفائی ہو جائے گی میجک نائٹ اناؤنسر بار بار چلا رہا ہوتا ہے کہ ایکس تم جہاں پر بھی ہو جلدی سے اسٹیج پہ آؤ تو ہی وہاں پہ ایکس آ جاتا ہے یہ دیکھ کے سبھی لوگ شوق ہو جاتے ہیں جیسی وہ اپنی ٹیم میٹ کے پاس آتا ہے اس کی ٹیم میٹ بھی اس کی سکل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اچانک سے اس کی بوڈی چمکنے لگتی ہے اور اس کا مارکس بلکل پگل جاتا ہے وہ اور کئی نہیں ایکوہ ڈیر کا کیپٹن ہوتا ہے ریل اچانک سے پیچھے کچھ لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو کیپٹن ہے کیپٹن کیسے لڑ سکتے ہیں ریل چوک جاتا ہے وہ بولتا ہے کیا کیپٹن نہیں لڑ سکتے ہیں کمیوں پر وزارٹ کنگ آ جاتے ہیں بولتے ہیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے تم لڑ سکتے ہو اور باقی سبی کے لئے بھی اچھا جو کیپٹن کو ہرانا چاہتے ہیں ریل اپنے من میں بولتا ہے اگلی سال ایکوہ ڈیر کا نام بہت زیادہ بیکار ہوا تھا اس لئے میں سے آگے بڑھاؤں گا اچانک سے ریل کے پیچھے اس کا بٹلر آ جاتا ہے یہ دیکھ کے سبھی لوگ چوک جاتے ہیں بٹلر بولتا ہے میرے ماسٹر ریل کا دھیان رکھنا یہ سن کے ریل پیچھے مڑتا ہو بٹلر سے بولتا ہے تم بہت زیادہ دراؤنے ہو تب ہی ریل کی نظر آستہ پہ جاتی ہے وہ بولتا ہے آستہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں جواب میں آستہ بولتا ہے تم اپنا بیس دینا یہ سن کے میموسا بولتی ہے کیا تم ایک کیپٹن کے دوست ہو بٹلر یہ سن لیتا ہے آستہ کی طرف گستے سے دیکھنے لگتا ہے آستہ ڈر جاتا ہے رونے لگتا ہے وہ بولتا ہے مارسٹر ریل کے دوست بننے کے لئے شکریہ بٹلر بولتا ہے کہ آخر ان کے پاس دوست ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا میں اپنے آسو کو نئی دوکھ پا رہا ہوں تب ہی میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے ریل آسمان کی طرف دیکھنے لگتا وہ بولتا ہے میں ایک بہت اچھی پینٹنگ بناوں گا وہ اپنے ٹیم میٹ سے بولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے ہم مہنگے پتروں کو پیس کے بلو کلر بنا سکتے ہیں تب ہی وہ اپنے پینٹ میجک کے یوز کرتے اور ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ان کے ٹیم میٹ سے دیکھ کے بولتا ہے کہ وہ تو اکیلے ہی چلے گئے تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک آواز آتی ہے میں تو ان کے ٹرپ میں فز گیا یہ دیکھ کے آسا چلدانے لگتا ہے ریل یہ تم کیا کر رہے ہو جس بندے نے یہ ٹرپ لگایا ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے یہ تنی آساری سے اس ٹرپ میں فز گئے مجھے یقین نہیں ہو رہا مگر شاید ہم انہیں ہرا سکتے ہیں تب ہی اس کا ساتھی بولتا ہے سامنے کوئی بھی ہم اسے ہرا ہی دیں گے وہ اپنے پلانٹ میجک کی مدد سے اپنے دونوں ٹیم میٹ کی پاور کو اس بڑا دیتا ہے ایک ٹیم میٹ کے پاس فائر کی دوسرے کے پاس آئس کی پاور ہوتی ہے وہ دونے ایک ساتھ دل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ان کے تیسرے ساتھی کے پلانٹ میجک کی مدد سے ان کا اٹیک بہت زیادہ بڑا اور طاقتور ہو جاتا ہے ریلوس اٹیک کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے مجھے کچھ بنانے کا من کر رہا ہے کے بعد ہمیں چار سال پہلے کسین دکھا جاتا ہے کہیں سے دھماکے کی بہت زیادہ آواز آرہی ہوتی ہے دو میلہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں جب سے چھوٹے سرکار کو ان کے گریم اور ملی ہے وہ اپنے روم میں خود کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ان کو روک نہیں پا رہا ہے اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے یہ سن کے وہ بولے لگتی ہیں کہ شاید وہ کسی مصیبت میں ہیں کے بعد ہمیں ریل کی موم دکھائی جاتی ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ریل کی موم بولتی ہیں وہ میری بات بلکل بھی نہیں ماننا ہے وہ بس ڈرائنگ بنائے جا رہا ہے وہ انسانوں کی سمجھ کے بھار ہے وہ ایک راکسس ہے اس کے بعد ہمیں ریل دکھائی جاتا ہے جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ دھماکہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ریل کی موم بہت زیادہ ڈر جاتی اور رونے لگتی ہیں اور روتے ہوئے بولتی ہیں کہ مجھے تمہیں زیادہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا ریل بولتا ہے کہ مجھے میری کلا کی بالکل بھی فروا نہیں ہے تب ہی ریل کے پیچھے سے ایک آواز آتا ہے چھوٹے سرکار کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں ریل اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور اس پہ اٹیک کرتے ہو وہ بولتا ہے میں جیسے چام ڈرائنگ سکتا ہوں پھر سے پیچھے سے آواز آتی ہے چھوٹے سرکار ریل پھر سے پیچھے اٹیک کرتے ہو وہ بولتا ہے یہاں سے چلے جاؤ میں جیسی ڈرنگ بنانا چاہتا ہوں میں ویسی نہیں بنا پا رہا ہوں یہ بہت زیادہ بورنگ ہے اور میں بور ڈرنگ تم یہاں سے چلے جائے یہ بہتے وہ ایک اور اٹیک کر دیتا ہے ریل پھر سے برش پہ پینٹ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ کوئی بھی میرے درد کو نہیں سمجھ پاتا ہے نہ تم نام ہوں اچانک سے ریل کے کال پہ ایک بہت زوردار تھپڑ لگتا ہے یہ دیکھ کے ریل بولت کو شانت ہو جاتا ہے جیسے اس کی نظر جاتی ہے وہ دیکھتا ہے ویٹر کے سر میں ایسا کون نکل رہا ہوتا ہے بیٹلر بولتا ہے آخر کار تم نے مجھے دیکھی لیا چھوٹے سرکار ریل بولتا ہے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے بیٹلر بولتا ہے جب کوئی زکمی ہوتا ہے اس سے درد ہوتا ہے اس لئے سبھی لوگ زکمی ہونے سے رڑتے ہیں اور اس کے پاس جانے سے بھی جس ویسے وہ زکمی ہوں گے کے بعد بیٹلر گھٹنے کا بل بیٹ جاتا اور بولتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سمجھے تو پہلے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا آپ نے جتنے بھی پینٹنگ بنایئے آپ کو ان سبھی کو دکھانا چاہیے اس سے پتا چلے گا آپ کا ٹیلنٹ چھوٹے سے کیمپس کے لئے نہیں ہے چھوٹے سرکار یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اس پاس کے لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کا میجک بہت زیادہ طاقتور ہے اس لئے آپ کو ایک الڈ کیمپس جان کرنا چاہیے جہاں آپ آرام سے اپنے ٹیلنٹ کا یوز کر پاؤ گے ریل پوچھتا ہے ایسے کونسی جگہ ہے بٹلر بتاتا ہے میجک نائٹس میں آپ کی ٹیلنٹ دیکھ کے وہ آپ کو ترند بھرتی کر لیں گے وہاں آپ جتنی چاہ اتنی ڈرائک بنا سکتے ہیں اور ایک ماسٹر پیس بھی ریل بولتا ہے ماسٹر پیس تو ٹھیک ہے میں ایک میجک نائٹ بنوں گا اس سمجھے بعد بٹلر سار سامن بگی کے اندر رکھ دیتا ہے اور ریل سے پوچھتا ہے کیا سچ میں آپ ان سے گنبائے نہیں کرنا چاہتے ہو ریل بولتا ہے مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ امیشہ میری دل میں مسکراتی رہتی ہے اور میری پینٹنگ میں بھی کے بعد اس کی مام دکھائی جاتی ہے جو روتے ہوئے بولتی ہے مجھے معاف کر دو اور اس کی اس پینٹنگ کو بھی جو اتنی دیر سے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کے بعد کرنٹ ٹائم میں ریل اپنا بروش اٹھا کے بولتا ہے تب ہی کا خیل ختم ہو جاتا ہے جب ہی لوگ یہ دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہوا تھا دوسری ٹیم کا آخری ممبر بچا ہوتا ہے اور اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں تب ہی ریل کا ٹیم میٹ آکے اس کو چھوڑا لیتا ہے اور ان کا دوسرا ٹیم میٹ ایک میٹی کے طوفان کی مدد سے ان کو اپر اٹیک کرتا ہے اور ان کا کیسٹل بھی توپ جاتا ہے کیا تب ہی ریل دکھائے جاتا ہے جو بولتا ہے کہ میں اپنا ماسٹر فیس نہیں دکھا پایا پھر بھی یہ ٹھیک ہی ہے ان کے ٹیم میٹ ان سے بات کرنے لگتے ہیں مگر ریل تو اپنی پینٹنگ کے اوپر ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے اس میں یہ کمی ہے تب ہی میجک نائے دوسرے ٹیم میٹ کا میچ سٹارٹ کر دیتا ہے مگر ریل ابھی بھی اس بیٹل فیلڈ کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پینٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے اس کے ٹیم میٹ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں لگت بولتا ہے آخر گھر میرا میچ سٹارٹ ہوئی گیا مجھ سے اور سبر نہیں ہو رہا ہے تب ہی کلاوٹس لگت سے بولتا ہے کہ رویل نائٹ کا بھوش ہم پہ تیہ کرتا ہے میں تم سے سیریر ہو مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس لئے میں تمہارا لیڈر ہوں اس لئے کہیں ادھر ادھر مت جانا لگت بولتا ہے تمہیں سیریرس کو ہو چلو تھوڑے مزے کرتے ہیں کندے پہ تھپڑ مارتے ہو بولتی ہے چلو اپنا پیس دیں گے لگت بولتا ہے کہ آخر تم کون ہو وہ بتاتی ہے کہ میں تمہاری ٹیم کی تھرڈ میمبر ہوں اور میرا نام انجل ہے جیسا میرا نام ہے ویسی میری پرسنلٹی ہے کیونکہ میں ایک انجل ہوں لاؤٹس بولتا ہے آخری موٹی عورت ہے کون لگتا ہے مجھے یہ اپنی ٹیم کی پوری ذمہ داری لینی ہوگی کبھی اناؤنسر بولتا ہے کہ سبھی ٹیم آ جاؤ کیونکہ میچ سٹارٹ ہونے والا ہے سگھائی سی اپیسوڈ نہیں قتم ہوتا ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا مدھولیں جس سے مجھے موٹیمیشن ملے اور نیکسٹ اپیسوڈ دلی لاپا ہوں کے بعد جو فائٹ سنگھ ہونے والے ہیں مجھے پتا ہے آپ میسنی کرنا چاہوگے ویڈیو تو آتی رہ گی مگر آپ کو اس کا فل ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میرے انسٹاگرام کے ریل میں جا کے دیکھ سکتے ہو میں آپ سبھی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں انسٹاگرام کو جا کے فالو کرو مگر مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی اس کی ریل فائٹ دیکھنا ضرور چاہوگے جو میں اپیسوڈ اپلوڈ ہونے کے کچھ ٹائم بعد ہی اس پر اپلوڈ کر دوں گا اور ہاں اس پر لٹس کے بھی جانے آمی اور ویڈیو کی پہلے سے فائٹ پڑی ہوئی ہے چاہو تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو اور جو آپ بیک گراؤنڈ میں پینل مانگا دیکھ رہے ہیں وہ ہے سوپر مین ورسس گوکو کا اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کے دیکھو مجھے پتا ہے آپ کو وہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ ٹاٹا بائی بائی اور ٹاٹا بائی بائی